اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خرید سے ہوں گے میرا نام ہے نومی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نومی الیکٹرک سٹور اور آپ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پڈسٹل فین پنکھے کے کنیکشن کیسے کرتے ہیں یہ پڈسٹل فین کی موٹر ہمارے پاس مجود ہے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے کنیکشن کیسے کرتے ہیں اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہے جو کے کام سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت فیادی مند ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میں جب نئی ویڈیو ڈالوں اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ ہمارے پاس موٹر مجود ہے یہ دیکھیں اس میں ڈبل وینڈ ہے یہ جو ہے یہ ڈننگ کی ہے اور یہ اندر والی ہے سٹارٹنگ کی اس کی ہم نے سب سے پہلے تاریں لیدہ لیدہ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہر سیٹ کی دو تاریں ہوتی ہیں دو اس کی دو اس کی اور دو اس کی یہ رننگ کی طاریں لیدہ کر لی ہیں ہم نے اور یہ جو سٹارٹنگ ہے اس کی طاریں لیدہ کر لی ہیں اب ہم اس میں رکھیں گے کراسنگ یہ والی یہ میں نے پہلے سے کارڈ کے رکھیا اس کو رکھیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اور سٹارٹنگ آپس میں ٹاچ نہ کریں ان میں یہ ہم نے کراس پیپر رکھا ہے کہ آپس میں یہ کراس ہو جائے تو پھر موٹر چلتی نہیں اب ہم اس کا کریں گے کنیکشن یہ دیکھیں یہ اس کی طار ہے یہ اندر والی طار ہے اور یہ جو طار ہے اس کو کہتے ہیں باہر والی طار ٹھیک ہے کوئی سے بھی آپ نے ایک طار کو پکڑ لینا ہے جیسے کہ میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے باہر کے کنارے والی طار کو ایک کو پکڑ لیا اس کو میں اس طرح سے نشانی لگا لوں گا یہ ہماری مین طار ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سلیب کی بھی ضرورت پڑے گی یہ دیکھیں اتنے اتنے پیسز کے لگیں گے یہ ہمارا پہلا سیٹ ہے یہ پہلا سیٹ ہے اس کی طار کو میں نے نشانی لگا لیا تاکہ پتا چلے کہ یہ ہماری مین طار ہے اور یہ اس کی اگلی طار ہے اسے کہتے ہیں اندر والی طار اس پہ ہم نے سلیب ڈالی اور یہ ایک طار ہم نے بیچ میں چھوڑ دینی ہے اور اگلے سیٹ کی یہ جو اندر والی طار ہے اس کے ساتھ ہم نے اندر والی کیا کنیکشن کرنا ہے ایسی یہ لیں ایک یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں باہر کے کنارے والی طار ہے اب اس کی باری ہے اس پہ بھی ہم سلیب ڈالیں گے اسی طرح اور یہ دیکھیں اس میں بھی ایک طار ہماری ہے ٹھیک ہے یہ ایک دو اور تیسری تیسری کے ساتھ آپ کا کنیکشن لگنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ باہر کے کنارے والی ہے اور اگلے سیٹ کی یہ بھی باہر کے کنارے والی طار ہے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب آگے یہ اندر والی طار ہے یہ اندر والی طار ہے اور اگلے سیٹ کی اندر والی جو طار ہے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دو تی یہ کار ہم نے چھوڑ دی نہیں ہے بیچ میں سے کیونکہ یہ باہر کے کنارے والی ہے یہ لیں یہ دیکھیں یہ ہماری دو تارے مین آ چکی ہیں ایک یہ باہر والی ہے اور ایک یہ باہر والی ہے دونوں باہر والی تارے ہماری باہر آئیں کنیکشن کی طرح تو یہ ہمارے کنیکشن بلکل ٹھیک ہوں گے اب باری آتی ہے یہ ہمارے اندر والی کنیکشن ہے ان کو بھی ہم نے بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے اگر باہر والے کی ہم نے یہ جو رننگ والی تار ہے اس کی باہر والی تار کو ہم نے مین پکڑا تھا اور یہ ہمارے جو اندر سٹ ہیں اس کی بھی باہر والی تار کو ہم نے پکڑنا ہے یہ دیکھیں یہ باہر والی ہے اس کو ہم اسی طرح سے نشانی لگائیں گے اور اس سٹ کی یہ اندر والی تار ہے ٹھیک ہے یہ پہلے کٹ لوں یہ لیں جی یہ ہماری مین ہے اندر والی کی ٹھیک ہے یہ ہے اس کی دوسری تار اس پہ ہم سلیپ ڈالیں گے اور دیکھیں یہ ہے اندر والی تار ٹھیک ہے ایک سٹ کی اور یہ جو ہمارا اگلا سٹ ہے اس کی یہ باہر والی تار کو چھوڑ کے اندر والی تار کے ساتھ ہم نے لگا لینا ہے آپ چاہے تو اس کو تھوڑا سا آگے کر کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ اندر والی تار ہی ہے ہاں یہ بالکل اندر والی تار ہی ہے ہم اس کو لگائیں گے یہاں ٹھیک ہے اب دیکھو اسی سٹ کی جو ہماری تار ہے یہ ہے یہ ہے باہر والی ٹھیک ہے یہ ادھر آئی اور اسی سٹ کی ہم نے پھر پکڑنیا تار اس پہ ہم سلیپ ڈالیں گے اور دیکھیں ایک یہ تار دوسری اور تیسری کے ساتھ کنیکشن آئے گا ہمارا ٹھیک ہے اور یہ بھی باہر والی ہے اسی سٹ کی یہ اندر والی تار ہے پہلے ہم نے باہر والی کل گیا تھا اب یہ اندر والی ہے ایک دو اور یہ تیسری تار ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن لگے گا یہ دیکھیں اس پہ ہم سلیپ ڈالیں گے یہ باہر والی اس کو ہم نے چھوڑ دینا یہ اندر والی تار ہے اور اگلے سیٹ کی اندر والی یہ تار ہے ایک دو اور یہ تیسری تار ہے اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن آئے گا یہ ہمارے جوڑ لگ گئے ہیں اور دو تاریں یہ نکل آئی ہیں ہماری مین تاریں دو تاریں یہ ہیں اور دو ہی یہ ہیں اب ہم نے ان میں سے سپیٹیں نکال لی ہیں سپیٹیں جو ہوتی ہیں وہ سٹارٹنگ کی تار سے نکلتی ہیں یہ سٹارٹنگ کے جو کوئل ہیں ان میں سے سپیٹیں نکلتی ہیں تو ہم اس کے پہلے جوڑن کمل کرتے ہیں اور بعد میں سپیٹیں نکالیں گے یہ لیں جی اب ہم نے اس کا جوڑ اس طرح سے لگانا ہے یہ ہمارے پاس ریگ مار ہے اور یہ مارچس ہے آپ ریگ مار کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں اور مارچس کی مدد سے بھی مارچس کی مدد سے ہم اس طرح جوڑ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری تار ہے ایسے ہم نے مارچس بھی لائی اور یہ تار کو جلا دینا ہے ہم نے یہ لیں جی اور ایسے ہاتھ سے تار ساف کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ اب ہمارے لگے گا جوڑ جوڑ آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے زیادہ بری کا آپ کا جوڑ لگے گا تو یہ جوڑ خراب نہیں ہوگا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جوڑ کو تھوڑا سا لمبا رکھنا ہے پاکہ پھر تاریں زیادہ آپ سے ملتی ہیں یہ لیں اس طرح بھی آپ جوڑ لگا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ جوڑ لگانے کا یہ ہے یہ دیکھیں مار پاس ایک یہ تار ہے اور یہ اگمار کی مدد سے ہم اس کو ایسے چھی دیں گے آپ نے اچھی طرح سے اس کی جو پالش ہے نا پالش کی سے کہتے ہیں نیمل بھی کہتے ہیں یہ اتار لینا اور اسی طرح سے اس کا بھی جوڑ لگانا ہے بہت بریق آپ کا جوڑ لگنا چاہیے جتنا بریق جوڑ ہوگا اتنا ہی آپ کا جوڑ زیادہ مضبوط اور زیادہ دیر تک چلے گا یہ لیں کم سکم آپ کا اتنا لمبا جوڑ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہی آپ نے سارے کنیکشن کر دیا ہاں جی تھوڑا اچھا کر دیا شروع کنیکشن ہمارے یہ جو ہیں جوڑ ہم نے سب ہی لگا لئے ہیں اور یہ جو چار طارے ہیں نا ہماری مین ہیں یہ ان پہ ہم نے ابھی سلیپیں ڈال لی ہیں یہ ہم ان پہ سلیپیں ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک ہمارا یہ جوڑ گیا اب ہم ان کو پہ سلیپیں ڈالیں گے یہ ایسے کتنا لمبا آپ نے جوڑ لگانا ہے کتنا لمبا آپ نے کتنا لمبا آپ نے جوڑ گیا یہ سٹارٹنگ کی ہماری رائے گئی ہیں ٹھیک ہے جو یہ ہماری مین تارے ہیں ان پہ بھی ہم سلیپیں ڈالیں گے یہ ہماری آگئی رننگ کی دو مین تارے ہیں اور یہ دو ہیں سٹارٹنگ کی ہماری مین تارے ہیں اور ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ان میں سے سپیٹے نکالنا ٹھیک ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہ سیکھنے والی چیز ہے ہر کوئی بندہ سپیٹے نہیں نکالتا اور نہ ہر بندے کو آتی ہیں سپیٹے نکالنا یہ دیکھتے ہیں یہ دو تارے ہیں ان میں ایک چاہے یہ تار لے لیں چاہے یہ تار لے لیں جو سٹارٹنگ کا پہلا جوڑ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ تار سٹارٹنگ کی مین ہے اس کا یہ پہلا جوڑ بناتا ہے ٹھیک ہے ایک ہماری سپیٹ ہے یہ یہ سپیٹ ہم نے کرنی ہے اور یہ جو دوسری ہیں ہم پہ ہم سپیٹیں ڈال دیں گے اسی پہ ابھی یہ سٹارٹنگ کا ہمارا پہلا جوڑ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری ایک سپیٹ ہے اور دوسری سپیٹ جو ہے ہم یہ جو ہمارا سٹارٹنگ کا اس کی درمیان میں سے یہ جو تار ہے نا درمیان میں سے تار لیں گے اور اسی کو ہم بنائیں گے سپیٹ کیسے کہ میں درمیان میں سے تار لوں گا تار جائے اور ایک سپیٹ ہماری یہ بن گئی ہے سپیٹ ہمیشہ ہمیشہ سٹارٹنگ کی وینڈ سے نکلتی ہیں یہ جو سٹارٹنگ کے سیٹ ہیں ہمارے ان میں سے سپیڈے نکلتی ہیں اور اب ہم ان کو لگائیں گے تاریں یہ ہمارے پاس تار مجود ہے آپ نے اچھی تار لینی ہے جو ان کو لیڈے لگانی ہے یہ تاریں ہمارے پاس مجود ہیں ہم ان کو لگائیں گے اور اس پر اگمار کی مدد سے ہم ان کو چھی لیں گے یہ لیں جی ہم نے ان کو چھی لیا اچھے طرقے سے اب تاروں کو ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یہ بھی آپ نے جو جوڑ لگانا ہے بہت ہی بریک اور اچھے طریقے سے لگانا ہے جوڑ زیادہ بریک ہوگا اور زیادہ ہی مضبوط لگے گا کم سکم آپ کا اتنا لمبا جوڑ ہونے چاہیے دیکھیں یہ جوڑ ہمارا مکمل ہو گیا ہے اسی طرح سے آپ نے یہ چارے جوڑ لگانی ہے یہ جو رننگ کی تار ہوتی ہے ان کو دو لیڈے لگانی ہے ایک کلر کی یہ میں نے لال کلر لیا ہے کوشش کریں کہ آپ بھی لالی لگائیں اور سٹارٹنگ کے لیے میرے پاس یہ کلر ہے اور جو کلر آپ نے سٹارٹنگ کو لگانا ہے سپیڈوں کی تاروں کو آپ نے بھی وہی کلر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری لیڈے لگ چکی ہیں یہ دو جو ہماری ہیں یہ رننگ کی ہیں یہ دو سٹارٹنگ کی ہیں اور یہ جو دو تاریں ہیں یہ ہیں سپیڈوں کی یہ سپیڈیں دو آپ نے اس طرح سے لیڈا رکھنی ہے اور یہ جو چار تاریں ہیں رننگ اور سٹارٹنگ یہ آپ نے لیڈا مین کلنی ہے اب ہم ان پر ڈالیں گے سلیپ سلیپ آپ نے یہ دیکھیں یہاں جوڑا آپ کا اور جوڑ سے تقریباً اتنی آپ کی سلیپ باہر ہونے چاہیے یہ لگاں جو یہ ایک تار پر اسی طرح سے آپ نے سب تاروں پر سلیپیں ڈالنی ہیں یہ دیکھیں اور اتنی اتنی آپ نے سلیپیں چڑھانی ہیں ہماری سب ہی تاروں پر سلیپیں ہم نے چڑھا لی ہیں اور ان کو آپ نے اس طرح سے باندھ لینا ہے یہ عارضی طور پر میں اس کو باندھ رہا ہوں اور یہ جو ہماری سپیڈیں ہیں ان کو آپ نے لیدہ نکال رہا ہے یہ دو تاریں اب ایک مرتبہ میں ان کو چیک کرتا ہوں کہ یہ کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں یہ لیے جی اب میں اس کی چیک کروں گا شارٹ بغیرہ شارٹ تو نہیں آئی ہے یہ لیے جی بلو جڑ رہا ہے ہمارا بلکل ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں شارٹ بھی نہیں ہے بلکل ہو کیا اور یہ ہے ہماری سٹراتنگ کی تاریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی کر کر دیں اور یہ ہماری ہیں سپیڈیں ٹھیک ہے یہ چار تاریں ہیں سٹارٹنگ کی دو سٹارٹنگ کی مین اور دو وہی سٹارٹنگ کی سپیڈیں یہ چاروں تاروں کا کنیکشن حسنا چاہیے اور یہ دو ہے ان کا آپ حسنا چاہیے ان کا ارلively ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہو تو سمجھیں کہ آپ کا پنکھات راس ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کریں گے یہ لیں جی یہ ہماری موٹر مکمل ہو چکی ہے امیر کرتے ہیں آپ کو بہت ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازے دیں اللہ حافظ